کوئی مانے یا نہ مانے ہاں صاحب نے جو رلی پیکج عوام کو دیا ہے اس کے مطابق ہر پاکستانی کو تہتر روپے یا چوہتر روپے فی کا سلیف بلے گا یعنی جن کی آمدنی ایک ڈیٹھ سال میں عادی رہ گئی اخراجات کئی گناہ بڑھ گئے وجلی اور گیس کے بلو میں کئی سو فیصد اضافہ کر دیا گیا انہیں تہتر روپے فی کا سلیف دیکھ کر اور حکومت نے حاتم تائی کی قبر پر ایسی لات ماری ہے کہ مہنگائی کی قبر ٹوٹنے کی بجائے عام آدمی کی قبر ٹوٹ گئی ہے اس پر بھی یہ بہام ہے کہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہے یا اضافہ کیا گیا ہے اب یا تو حکورات جماعت کو مہنگائی کی سمجھ نہیں ہے یا پھر صحیح مینوں میں کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے حکومت مہنگائی کے سونامی کے آگے یعنی مہنگائی ایک بہت بڑی سونامی ہے اس کے آگے ایک معمولی سے ریلیف پیکج سے بند بازنے کی کوشش کر رہی ہے جسے اونڈ کے موہ میں زیرہ سمجھا جا سکتا ہے ہاں صاحب نے قوم کو یوٹیلٹی سٹور اور راشن کارڈ کا راستہ دکھا دیا ہے یعنی عوام ہاں صاحب کو اقتدار میں سنی لے کر رہے تھے کہ وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے سب کو امیدے تھی سب کو توقع تھی کہ ہاں صاحب ترقی کے راستے پر لے کر چلیں گے لیکن اب یوں لگتا ہے کہ ملک کئی دھائیاں پیچھے جا رہا ہے گھی چینی آٹے کی قیمتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور چینی آٹے اور دالوں کی قیمتوں میں برائے نام کمی کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چوبیس فیصد انفلیشن ڈیٹ پر قابو پالے گا تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے عوام کو کرپشن کرپشن کی چڑیاں دکھا کر مہنگائی کا ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ گریب آدمی کو خوش ہی نہیں آ رہی قومی سمجلی میں دو روز سے بے سوریہ مہنگائی پر اور حکومت اپوزشن کے اور اپوزشن حکومت کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہے یعنی مہنگائی میں کمی کے لیے نہ تو حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے اور نہ اپوزشن اس معاملے میں کسی قسم کی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے پارلیمنٹ میں ایک تماشا لگا ہوا ہے میں فقط یہی کہوں گا کہ انیس سو تیرہ میں جب حکومت تو دوہزار آٹھ میں جب حکومت آئی وہ بھی آئیم ایف کے پاس گئی اور دوہزار تیرہ میں جو حکومت آئی وہ بھی آئیم ایف تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو خود جا چکے ہیں دوسرے کو اسی چیز پر تنکید کریں آئیم ایف کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا موجود ہیں یہ ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ بہتر سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر آزم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا کہ دوہزار اٹھارہ میں آٹا مل رہا تھا چالیس روئے کا آج سکتر روئے تینی تھی تریپن روئے کی آج نظر روئے دونوں چیزیں پاکستان چندر بنیتی اس کا کوئی جواب ہے آپ نے کیا کرزہ کام کیا آپ نے کہا کہ پانچ ہزار عرب ہم نے دینا تھا وہ ادا کر کے بھی بارہ ہزار عرب کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کا کوئی جواب ہے کسی کے بعد کسی غلف فہمی میں نہ رہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے کوئی جگہ نہ ہوگی یہ اس قسم کی باٹھے ہیں مجھے کوئی مزیر اور پر فارمز نہیں خواہدے کہ اس نے ڈیرھ سال میں کیا کیے شاپر بیہ خاتم ہوئے شاپر بیہ خاتم ہوئے شاپر بیہ خاتم ہوئے ہم تعریف کرتے ہیں کہ کچھ تو ہوا ہے اس حکومت کے اندر جنرل سپیکر ہم یہاں ایکنومک پالیسی ڈسکس جو کر رہے ہیں آج وہ دن آگیا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں امیر ہو غریب ہو پڑا لکھا ہو یا انپڑ ہو کسان ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو ہر شام کو پاکستان کی ایکنومک پالیسی ڈسکس کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ روز اس کے پیٹ کو یہ تکلیف ملتی ہے کہ آج جو کل کھانے کو مل رہا تھا شاید آج وہ نہیں ملے یہ ایک گروڑ نوکریاں تھیں اور پچاس لاکھ گھر تھے اسی طرح سے یہ بیس ازار اور اور ریجوٹی سٹورٹس بھی ہوں گے اور اس میں اور آگے کوئی حقیقت نہیں آئے گا انہوں نے ایک سو بیس فیصد سے زیادہ چار سال میں انہوں نے نوٹ چھاپے آگے نکالے مہنگائی اس وقت نہیں ہونی تھی تو کیا ہونی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو پانچ سال میں نوٹس ان سرکولیشن جو تھے وہ آپ نے جنابے والا ایک سو ایک فیصد زیادہ چھاپے نوٹ چھاپے خمیازہ کس نے بکتا عمران خان صاحب کی حکومت اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک سو فیصد ایسے معایدے جو کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ہمارے پیروں کو بانگ کے ہمارے گلے میں پھندہ ڈال کے پھینک لیتی ہیں وہ معایدے ہمارے گلے میں آج پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں مہنگائی کبھی اتنی تیزی سے نہیں بڑی جتنی پچھلے ڈیٹھ دو سال میں بڑی ہے تو مہنگائی کی بنیادی وجہ صرف آٹے چینی دالوں کی قیمتیں نہیں اور یہی سمجھنے کی بات ہے اور یہ مہنگائی ایک دو روز میں نہیں بتدریج بڑھ رہی ہے بلکہ مہنگائی بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پٹرنلیوں مسنوعات ہیں وجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ ہے لوگوں کے ذرائع آمدر میں کمی ہیں کاروباروں کی تباہی ہے اور اسی طرح کی دیگر وجہات ہیں سب سے بڑی وجہ ہے اکانومی میں سٹیبلیٹی نہیں ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا صرف چند ایک یوٹیلٹی سٹور کو یعنی پانچ چھ آزار یوٹیلٹی سٹور کو ریلی پیکج دینے سے کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی وجلی اور گیس کے اندر کم ہو جائیں گے اصلی مسئلہ یا اصلی مہنگائی تو یہ ہے کہ ترہادر طبقہ کاروباری طبقہ جو اس ملک کا میڈل کلاس طبقہ کہلاتا ہے اس کے لئے کیارلی دیا گیا ہے اور سونے پر سوا گئی ہے کہ سفید پوش طبقے کو اب راشن کی لائن میں لگانے کے پرام بنایا جا رہے ہیں گمان یہی تھا کہ حکومتی اقدامات میں مہنگائی کو نیچے لانے کے لئے ترکے کار کا اعلان کیا جائے گا حکومت اپنی رکٹ جو ہے وہ منوائے گی کوئی میکنزم دے گی کوئی انتظامی معاملات کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا قیمتیں فریز کر کے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا پٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں کمی عام آدمی کو اچھا خاص سا رلیف دے سکتی ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے تھوڑا بہت رلیف عوام کو دینے کی کوشش کی ہے یعنی جو سمسڈی دی ہے اس پر بھی آئی ایم ایف نراز ہو گئی ہے اور آئی ایف نراز کی کا اظہار کر دیا ہے تو لگتا یو ایم کہ حکومت مہنگائی کم کرنا چاہتی ہے تو اسے یہ نہیں معلوم کہ مہنگائی کم کیسے کرنا ہے اور مہنگائی کم کرنے میں اگر سنجیدہ ہوتی تو سب سے پہلے زہیرہ اندوزوں کو صدا دیتی ان لوگوں کو الٹینٹ کھایا جاتا جنہوں نے مسئلوی مہنگائی کی ہے بقول حکومت کے مہنگائی مسئلوی تھی تو چلے مہنگائی مسئلوی تھی تو ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا جنہوں نے یہ مہنگائی کی جنہوں نے شیعہ خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مال کمایا اگر دو چار لوگوں کو حکومت نشان عبرت بناتی تو اس کا اثر اکراسی بورڈ ہوتا سبسیڈی بھی نہ دینا پڑتی اور آئی ایف کی باتیں بھی نہ سننا پڑتی اور لوگ یہ بھی نہ کہتے کہ یہ ریلی پیکج نہیں بلکہ تکلیف پیکج ہے تو اس پوری صورتحال میں یہی کہنا پڑتا ہے خاص اب سے کہ خاص اب مہنگائی کم کیجئے گا یعنی وہ جو شیعہ نا مرشد میں جل رہا ہوں ہواے نہ دیجئے مرشد اضالہ کیجئے دعائے نہ دیجئے